جوتوں کی بدبو ختم کرنے والے چھے بہترین اور آسان گھریلو ٹوٹ کے گرمیوں کا موسم آگیا ہے ایسی حالت میں دھوپ گرمی اور نمی کی وجہ سے پسینہ آنا کافی عام ہے اس کے ساتھ ہی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گرمی برداشت نہیں کرتے اور بہت زیادہ پسینہ بہاتے ہیں بہت سے لوگوں کو پسینے کی وجہ سے اس وقت شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے جب انہیں جوتے آتارنی پڑتے ہیں کیونکہ پسینے کی وجہ سے ان کے جوتوں میں بدبو پیدا کرنے والے جراسیم اپنی افضائش تیزی سے کرتے ہیں اور ان کے جوتوں میں شدید بدبو پیدا ہو جاتی ہے جوتوں کی بدبو کا مسئلہ مردوں اور عورتوں دونوں کو ہوتا ہے جوتوں کو صحیح طریقے سے صاف کرنے کے بعد بھی بہت سے لوگوں کی جوتوں سے بدبو آتی ہے اور گرمی کے موسم میں یہ مسئلہ مزید بڑھ جاتا ہے اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جن کے جوتوں سے بدبو آتی ہے تو اس آرٹیکل میں بتائے گئے کچھ آسان اور گھریلو ٹوٹ کے اپنا سکتے ہیں جو آپ کے جوتوں کی بدبو کو ختم کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوں گے نمبر ایک جوتے اور اس کی انسولز اگر جوتوں میں بدبو پیدا ہو رہی ہے تو انہیں اسول سمیت دھونا انتہائی فائدہ مند ثابت ہوگا جوتوں کو ان کے اندر موجود انسلیو سمیت دھوئیں اور انہیں دھونے کے لیے جراسیم کش سابن وغیرہ استعمال کریں جوتوں کو تھنڈے پانی سے دھوئیں اور دھونے کے بعد کھلی فضاء میں خوش کھونے کے لیے رکھ دیں اگر آپ کے جوتے لیدر وغیرہ کے بنے ہیں جسے آپ دھو نہیں سکتے تو ایسی ساورت میں آپ کو بازار سے جوتوں کے جراسیم کش سپرے مل جائیں گے جو جوتوں میں بدبو پیدا ہونے سے روکتے ہیں اس کے علاوہ یہ سپرے آپ خود بھی دیٹول اور سپرٹ وغیرہ کو مکس کر کے بنا سکتے ہیں اور جوتے استعمال کرنے بعد ان میں سپرے بوتر سے یہ سپرے کر سکتے ہیں نمبر دو پھلوں کے چھلکے جی ہاں یہ بالکل سچ ہے کچھ پھل جوتوں کی بدبو دور کرنے میں مدد کر سکتے ہیں اس کے لیے کینو مالتا علیمو وغیرہ کے چھلکے لے کر رات کو جوتوں کے اندر رکھ دیں اور اگلی صبح نکال دیں ایسا کرنے سے جوتوں سے بدبو نہیں آئے گی نمبر تین دیودار کی لکڑی رب کائنات نے دیودار کی لکڑی میں انٹی فندل خصوصیات رکھی ہیں اور اگر آپ اس لکڑی کے پکڑے وغیرہ کو رات بھر جوتوں کے اندر رکھیں تو یہ جوتوں سے جراسیموں کا خاتمہ کر سکتی ہے جس سے جوتوں کی بدبو ختم ہو جائے گی نمبر چار انٹی بیکٹریل جرابیں اگر آپ کی جوتیں ایسے ہیں جن میں ہوا داخل نہیں ہوتی اور آپ کے جوتوں سے بدبو آتی ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ انٹی بیکٹریل جرابیں خریدیں جو بازار میں عام فروخت ہوتی ہیں یہ ایسے کپڑے سے بنتی ہیں جن میں جراسیم افضائش نہیں پاسکتے چنانچہ انہیں پہننے سے جوتوں میں بدبو پیدا نہیں ہوتی نمبر پانچ دیوڈورنٹ سپری جوتا پہننے سے پہلے اپنے پیروں پر دیوڈورنٹ سپری استعمال کرنے سے بدبو پیدا کرنے والے بیکٹیریا اور فندس سے نجات مل سکتی ہے اس لیے اب بازار سے کوئی اچھا دیوڈورنٹ لے کر استعمال کر سکتے ہیں لیکن ذہن میں رکھیں کہ اگر جلد حساس ہے تو یہ جلد کے انفیکشن کا سبب بن سکتا ہے نمبر چھ تھنڈی اور خوشک جگہ پر جوتے رکھیں جوتے آتارنی کے بعد انہیں تھنڈی اور خوشک جگہ پر رکھیں اس سے جوتوں کے اندر جراسیم اپنی پیداوار بڑھا نہیں پائیں گے اور جوتوں سے بدبو کا خاتمہ ہوگا